الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى اہلہ وآصحابہ ومنصار علیہ حدا آج کے درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یا ایک عمل جو آپ کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے کہ خوشی اور غم میں ایک مومن کا مزاج کیا ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں کبھی ایسے حالات آتے ہیں جس سے بہت خوش ہو جاتا ہے کوئی اس کا کام بن گیا کوئی اس کو نعمت مل گئی یا جس کے لئے بہت کوشش کر رہا تھا اچانک وہ کام ہو گیا تو ہر انسان کی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں کہ جب اس کو خوشی ہو جاتی ہے ایک باپ یا ایک ماں بیٹی کا رشتہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جب لگ جاتا ہے نکاح ہو جاتا ہے تو ایک دم خوش ہو جاتے ہیں خوشی کا آسو نکل آتا ہے تو انسان کی زندگی میں ایسے بہت سارے حالات آتے ہیں جب اس کو اندر سے خوشی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ایسے بھی حالات آتے ہیں جس سے انسان غمگین ہوتا ہے دکھی ہوتا ہے تو ان دونوں حالات میں ایک مومن کا مزاج کیا ہونا چاہیے اس کا کردار کیا ہونا چاہیے ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسا معاملہ آپ کے سامنے پیش آتا جس سے آپ کو خوشی ہوتی تھی آپ کو خوشی ہو جاتی تھی کوئی آپ کا کام ہو گیا کوئی ایسی خبر آپ نے سنی جو خوشی والی تھی ایسا کوئی واقعہ آپ کی زندگی میں ہوا آپ خوش ہو جاتے تھے جب خوشی آپ کو پہنچتی تھی تو آپ کیا کہتے تھے آپ کہتے تھے الحمدللہ اللہ بینعمتہ تتم صالحات یہ آپ کے الفاظ آپ کی زبان سے نکلتے تھے یہ الفاظ بتاتے ہیں دیکھیں انسان کے مزاج میں جو اس کے اندر ہوتا ہے نا وہی زبان سے نکلے گا آدمی جب اندر سے بھرا ہوتا ہے نا اللہ سے اس کا قلب جب جڑا ہوتا ہے اور اندر سے جب وہ اللہ سے جڑا ہوتا ہے نا تو زبان سے بھی وہی نکلے گا آپ کے برطن میں جو ہوگا آپ گرے گا تو وہی نکلے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کا قلب ہمیشہ ہر حال میں اللہ سے جڑا رہتا تھا تو جب کام آپ کا ہو جاتا اور آپ کو خوشی ہوتی تو آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نہیں آپ دنیا میں دیکھیں ہمارا مزاج کیسا ہوتا کوئی کام ہو گیا تو ہاں تھینکیو تھینکیو ہاں بہت فہلے ہے اس کا شکریہ حالانکہ ٹھیک ہے لیکن آدمی کی زبان سے پہلے کیا نکلنا چاہیے ایک آدمی کو ایک مومن کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ میرا کام جو ہوا ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے میری صلاحیت میری ڈگری میری جو ہے ایبیلٹی میرے بات کرنے کی طاقت میرے پولٹیکل جو ہے پاور یہ سب ہیچ ہے اللہ کی قدرت کے سامنے جو ہوا وہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے تو اس کی زبان سے پہلا وڑ الحمدللہ الحمدللہ کام ہوا خوشی وہی الحمدللہ اللہ بینعمتی تطمو صالحات کی تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی وجہ سے اچھے کام سارے صالحات جو ابھی اچھے کام ہیں اس کی وجہ سے تکمیل تک پہنچتے ہیں اس کی توفیق کے بگر تکمیل تک نہیں پہنچیں گے تو یہ ایک مومن کا مزاج ہونا چاہیے جو ہم کو ہمارے نبی کی زندگی سے ملتا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے جب بھی آپ کو کوئی ایسی بات پہنچتی یا کوئی ایسا معاملہ آپ تک پہنچتا خوشی ہوتی تو آپ کی زبان سے نکلتا لیکن جب آپ کو کوئی تکلیف والی بات پہنچتی ایسی بات پہنچتی جس سے آپ کو غم ہو جائے ایسے بھی حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں غم والے حالات تو آپ کہتے تھے الحمدللہ علا کل حال آپ دیکھیں غور کریں پہلے والے جملے میں وہاں بھی الحمدللہ ہے الحمدللہ اللہ بینعمتی تتم و صالحات اور یہاں حیث عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب بھی آپ کو کوئی ایسا معاملہ پہنچتا جس سے آپ غمگین ہو جائیں دل میں تھوڑا غم ہوتا تھا تو آپ بجائے کسی کو برا بھلا کہنے کے بجائے جو ہے اپنا غم کسی اور پہ اڑیلنے کے بصہ اور اڑیلنے آپ کیا کہتے تھے الحمدلللہ علا کل حال یعنی تمام تعریف اس اللہ کے لئے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لئے علا کل حال ہر حال میں بھئی سارے حالات کون ڈالتا ہے اللہ ڈالتا ہے بندے پر جو حالات آتے ہیں وہ اللہ ڈالتا ہے چاہے اچھے حالات ہوں چاہے برے حالات ہوں ڈالنے والا ایک بندے کو اللہ چیک کرتا ہے آزماتا ہے دونوں حالات دال کے چاہے وہ خوشی کے حالاتوں یہ بھی آزمائش ہوتی ہے غم کے حالاتوں یہ بھی آزمائش ہوتی ہے اللہ بندے کو چیک کرتا ہے بھئی جنت بہت قیمتی جگہ ہے سیلیکشن دنیا میں ہوتا ہے وہاں گھر چاہیے تو سیلیکشن یہاں ہوگا نا بھئی یہ بندہ اس جنت میں بسائے جانے کے لائق ہے کی نہیں ہے تو چناؤ تو یہاں ہوگا تو اس کے الفاظ کیا نکلتے ہیں وہ اندر سے کیا کتنا اللہ سے خوش ہے کتنا اللہ کے فیصلے سے راضی ہے اس کے بجائے ایک آدمی بولنے لگا رہے ہیں اچھے حالات نہیں بہت خراب چل رہا ہے یہ ہوا 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 شکایت اللہ کی دنیا پر کی شروع تو اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے میں نے حالات بلے ڈالے اس کے اوپر لیکن زبان سے کیا نکلتا ہے اس کے الحمدللہ اللہ جس بھی حال میں رکھے میں راضی ہوں کیوں ایک غلام جو ہوتا ہے غلام وفادار غلام وہی ہوتا ہے جو مالک کے ہر فیصلے سے راضی رہے یہ وفادار غلام ہے ہم سب غلام ہیں بندے ہیں تو ہمارا مالک رب ہے ہم کو جس بھی حال میں رکھے اچھے حالات آئیں تو بھی الحمدللہ اور حالات کبھی بگڑ بھی جائیں الحمدللہ کیونکہ حالات اس نے ڈالا ہے تو ہم کو اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے ہمارے اندر سے یہ ہمارے اندر یہ چیز بھری ہونی چاہیے کہ ہمارا دل اللہ سے جڑا رہے حالات کیسے بھی آئیں الحمدللہ اچھے حالات آئیں تو کیا بڑھنا چاہیے الحمدللہ اللہ بنعمتہ تقیم صالحات اور حالات اگر خراب آگئے تو ٹھیک ہے الحمدللہ ہر حال میں بھی اللہ کی تعریف ہے تو ہم کو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے بہت اہم دعا بھی ہے اور یہ عمل بھی نبی کا تھا آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ کی یہ مختلف حالات میں ہمیں بھی اسی طرح کا عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین سبحانہ کاللہ بحمد اشہدو اللہ 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 انتا استغفر اشہدو کاللہ